مانا پرتاب اور اکبر کے بیچ میں جو ورسوں تک سنگر سلا اس کے بارے میں دیس کا ہر وقتی اس چیز کو جانتا ہے کہ کس طرح سے ان دونوں کے بیچ میں ساتھ آٹھ سال تک سنگر سلا حلدی گھاٹی سے جو سنگر شروع ہوا تھا وہ دیویر یود کے اندر مانا پرتاب کی وجہ کے اندر تبدیل ہوا تھا حالانکہ حلدی گھاٹی کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن دیویر یود کے اندر بہت کم لوگ جانتے ہیں مانا پرتاب کا یہ جو سنگرس تھا وہ ان کے کئی سہیوگی تھے انہی کے بدولت مانا پرتاب اتنا لمبا سنگرس کر پائے ان سہیوگی کی لسٹ بہت لمبی ہے اس لئے میں سب کے نام نہیں لوں گا لیکن ایک خاص ان کے مہتوپن سہیوگی تھے وہ تھے رانا پونجا سولنگی جن کی سینہ کے اندر بھیل سینک جادہ تھے اس لئے انہیں پیار سے بھیلو رانا بھی کہا کہہ دیا جاتا تھا آج میرے ساتھ اسی پریوار کے یعنی رانا پونجا سولنگی جی کے جو پریوار کے پریشتری سنگ جی میرے ساتھ ہیں ان کے ونسج ہیں پریشتری سنگ جی سب سے پہلے تو آپ کا ہماری چینل پر سواگت ہے اور ہمارے درسکوں کو بتائیے کی کیونکہ آج کل رانا پونجا جی کو لے کر کے ایک بھرم پھیلاوا ہے تو آپ اپنے پریوار کے بارے میں اپنا جو آپ کا جو یہ ٹھیکانہ ہے اس کے بارے میں ہمارے درسکوں کو جان کری دیجئے دیکھائیں حکم اگر پانروا کے اتیاز کے ہم بات کریں تو پانروا کا جو اتیاز ہے وہ صرف رانا پونجا جی تک سیمت نہیں ہے پانروا کا اتیاز جو ہے وہ کافی ورتانت کے اندر ہے کافی فیلا ہوا ہے اب آنیل وارڈا پاتن میں ایک پڑتا ہے جو چالوک کی ونچ رہا ہے وہاں سے جو ہمارے فور فادر تھے راوت اکھے راج جی وہ سیروہی کے لاش گاؤں سے ہوتے ہوئے پانروا میں آئے اور چودہ سو اٹھتر کے اندر انہوں نے پانروا میں سولنگ کی ونچ کی ستھاپنا کری وہ سمیں یہاں جیوراج یدوانچی ہوا کرتے تھے یدوانچی راجبود انہیں یدھ میں پراست کر کے پانروا پر اپنی ستھاپنا کری اور بھارت کے آجاد ہونے تک یعنی کہ 1947 تک جو سولنگ کی شاسن ہے وہ یہاں چلتا رہا تد پشتیات بھارت میں ویلین ہونے پہ میرے گرینڈ فادر رانہ ساب منور سنجی کہ فادر رانہ ساب موبت سنجی جن کے پاس فرس کلاس جوڈیشل پاورس ہیں اور یہ کافی جو ایڈمیسٹریٹیو اس میں کی نوٹیڈ بکس ہے اس میں بھی ریکارڈ مل جاتا ہے تو تب تک ہم لوگوں کا یہاں پہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ رات چلتا رہا اب رانہ پونجا جی سے ریلیٹیڈ وہ فیملی میں سب سے زیادہ ہائیلائٹ ہوئے اس لئے انہیں پوجا جاتا ہے ان کے چریتر کے طور پر کہ جسے سیوہ بھاو سے اور انہوں نے مارانہ پرطاپ کی سیوہ کری ان کے لئے سدیو تتپر ہے سیوہ یہ تو اور وہ چندہوال دستے میں تھے چندہوال یودھ کا وہ دستہ ہوتا تھا جس میں مہیلاؤں بچوں کی سرکشا گھائل چینیکوں کی مرم پٹی اور یہ کیا جاتا تھا اور جو کی بہت مہتوپون ہوتا ہے اور اس سمیں یہاں کے سامراج جی کا دیکھوال کرتے ہوئے رانہ پونجا جی بڑے داتا شریعکم رانہ پونجا جی سولنکین ہے گوگندہ سے آگے کبھی مغل سینہ کو نہیں آنے دیا تو ان کے سیوہ بھاو کے لئے اور پریوار کے اور میوار کو دیئے یوگدان کے لئے آج لوگ بھاگ رانہ پونجا جی کو یاد کرتے ہیں لیکن دکھت بات تب ہو جاتی ہے جب ایک ویر کو یاد کرنے کی بجائے ان کی جاتی کو دو ورگوں کو لڑانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر اس میں کیا ہوتا ہے حکم کی ایک جو جاتی ہوتی ہے وہ اپنے سنسکاروں کا پریچے دیتے بہت سالوں تک چپ رہتی ہے پر جو ادھرم ہوتا ہے وہ یا تو تب ہوتا ہے جب غلط لوگ زیادہ بولتے ہیں یا سمجھدار لوگ چپ رہتے ہیں تو کب سے ہم لوگ چپتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھیل بہولی شہتروں کا اور ہمارے یہاں آج بھی وہی بھائیچارہ ہے جو اتنے سدیوں سال پورا میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ورطمان کے اندر جو آپ کے ستانیے جو بھیل ہے ان کے ساتھ آپ کا سماجک سمجھشے کسا ہے بہت ہی اچھا اور میں کہوں گا یہ جو بھی بہاری باتیں ہوتی ہیں ایک بار انہیں آ کر پانروہ میں دیکھنا چاہیے کیونکہ پرتیکش کو پرمان کی عوشکتہ نہیں ہوتی یہاں پہ جیسے ہولی ہوتی ہے تو اس میں تیج کا تیوہار یہاں پہ منائے جاتا ہے گیر نراتے ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر آدیوہ سی آکے یہاں کرتے ہیں اگر وہ من موٹا ہوتا تو آج کوئی آدیوہ سی سراغلے پرانگن میں نہیں ہوتے ہیں لیے بھی کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی دشیرہ ہوتا ہے اس دن سارے گاؤں کی لوگ بھاگ آ کے داتا حکم نجرانہ کرتے ہیں پہلی گوری ہوگی اس کا منچن یہاں پہ کیا جاتا ہے گوری آدیوہ سی سماج دوارہ کی جاتی ہے اس کا بھی پہلا منچن یہاں پہ اور کلدیوی ماتا جی کے مندر میں اور داتا حکم کے دھوک لگ کے پھر کیا جاتا ہے اور یہ سوہاردے کی بھلی یہاں پہ سیٹوں کا ریزرویشن ہے اس شیطر میں لیکن سب سے خوبصورت بات اس شیطر کی یہ ہے کہ یہاں کا سرپنچ ایک آدیوہ سی ہے لیکن اس کا سمرتن یہاں کا سر سماج کرتا ہے اور وہ بھی واپس اپنے جو بھروسہ ہے اور جو ان کی سوامی بھکتی ہے وہ سب جنہیں واپت داتا حکم کے پرتی رکھتے ہیں جو ایک سولنگ کی راج پوتے ہیں اور یہ سب جنہیں جانتے ہیں ہم لوگوں کو آپس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ بات میں کیا یہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی آپ کو یہی بات کہے گا یہ جو برانتی ہے یہ باہر کے شہروں میں باہر کے راجیوں میں جن لوگوں کو واقعی میں میں ان کی گلتی نہیں کیوں گا میں یوں کیوں گا ان کو گیان کی کمی ہے بس صحیح پنے کھولنے کی کمی ہے وہ جس دن صحیح پنے کھول لیں گے انہیں یہ چیز پتا چل دائے گی کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے پیچھے یہاں پر کئی باہر کے جو لوگوں نے مورتی لگانے کی بھی ان کو بھیل بتا کر کے کوشش کی اور بھی کئی جگہ تو آپ نے اس معاملے میں کوئی کانونی کاروائی بھی کی ہے کسی پہ ابھی تک تو اکم کانونی کاروائی کسی پہ نہیں کئی کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک سماج میں جب اپن رہ رہے ہوتے ہیں تو بھارت ایسا دیش ہے ہمارا جہاں پہ بہت ساری جاتی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اور اکثر کیا ہوتا ہے کبھی ایک ویکتی وشیش کی کسی ٹپڑنی کو اگر آپ اس کے اوپر کچھ کاروائی کرتے ہو تو لوگ بھاگ اسے آہت ہو کہ اپنی جاتیگت مان ہانی مان لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ایسا کہا ہے تو ہمارے سماج کے لیے بھی ایسا کہا ہوگا تو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے چیزوں کو پرسنل لینے سے لیکن ہاں ابھی ہم لوگوں نے کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کب سے سب کو جاگرک کیا جا رہا تھا پر کچھ لوگ تھے جو مان نہیں رہے تھے ایک ووٹو کی جو تشٹی کرن کی راجنی تھی ہوتی اس کے چکر میں اور دیرے دیرے اس کا پرباہ کہیں ہمارے گاؤں پہ کچھ چھانٹ برابر یوں آنے لگا تھا تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے ابھی سپریم کورٹ سے ایک لیگل نوٹس ایشو کروایا جس میں یدی کوئی بھی ویکتی سنستہ سرکاری گیر سرکاری کوئی بھی اگر پریوار وشیش پہ جس پریوار نے یہاں کے لیے جمین دان کری تاکہ یہاں سرکاری اسپطال بنے یہاں ودیالے بنے پوری وائلیس سینچوری چلی گی اور وہ دینے کے بعد اور وہ پریوار آج یہ جس کے پاس صرف اپنا اتیاس اور استیتو بچہ ہے آج اس پہ بھی اگر نام اٹھایا جاتا ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کو جو ہے کوٹ کی طرف سے ایک نوٹس بھیجا جائے گا اور وہ جواب طلب ہوں گے اس کے اوپر جو بھی کاروائی ہوتی ہے اس کا حرجانہ بھرپائی ان لوگوں کی جمہداری رہی اور یہ لوگوں کے لیے بھی ایک ادھارن ہوگا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی ایک سیما ہوتی ہے آپ ان کو اگر زیادہ لمبا کیتر ہے جیسے ادھارن آپ کو دوں گا پہلے بھی ایک انٹرویو ہوا تھا اور ایک لوکل ہی پاس کے ریپورٹر آئے تھے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے یہاں پہ ایک آس پاس کے کچھ علاقوں سے جیسے رات سمند ہو گیا اور وہاں سے کچھ گاڑیوں میں آدیواسی سمودائے کے لوگ آئے تھے سچ جاننے کے لیے لیکن یہاں جب وہ آئے وہ مجھ سے ملے ہم لوگوں نے بات کری انہوں نے اپنے کیمرے کی ریکارڈنگ چالو کری کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسیاں نہیں تھا کہ بناوٹی پان یا مجھے پتا ہے ان کو پتا ہے کیا بول رہا ہوں پر وہ بھی سنتوش ٹوکے گئے انہوں نے بھی بولا کہ اگر ہم شاید پانہ روانی آتے ہیں ہم کو حقیقت نہیں پتا چلتی تو ان کے آنے سے بھی تو اس لئے کھلے ہیں دروازیوکم یا یہ جو بڑا دروازہ اس میں بھی کوئی گیٹ نہیں ہے جو آئے یہاں آ سکتا ہے سچا ہی جان سکتا اور سچا ہی مجھے لگتا ہے جاننا ایک ذمہ داری پون اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ کل کو دو پکشوں کے بیچ میں ٹکرا ہونے سے بچانا چاہیے سمرستہ اور اسٹیتو جو ہے اس کو ختم ہونے سے بچانا چاہیے تو یہ جانکاری تھی مہرنہ پرتاب کی جو پرمکت سہی ہوگی تھے رانہ پونجا سولنکی جی ان کے بارے میں انہی کے جو ڈسینڈنٹ ہے یعنی ان کے ونسج ہے انہوں نے جانکاری دیئے تو میں آپ سے بھی یہی انورود کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ادھار ادھار کی کوئی باتوں سے پریریت ہو کر کے یا کسی کے کسی کے آپ ٹولکٹ نہ بنے یہ دی ٹولکٹ بن کر کے یہ دی آپ بھی رانہ پونجا جی کو ان کی جاتی کے اوپر کوئی ٹپڑ نہیں کرتے ہیں یا ان کی جاتی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی کانونی کاریوائی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی میں ایک چیز اور کہوں گا جیسے کہ ابھی بنانے یہ بتایا کہ جس کو بھی سمسیہ ہو یا کسی کو کنفیوجن ہو یا کسی کو بھرم ہو تو پانروہ میں ان کے جو دروازے ہیں یعنی رانہ پونجا جی سولنگی جی کا جو گھر ہے اس کے دروازے آپ سب یوٹیوبرز کے لیے سارے فیس بکرز کے لیے کھولے ہیں کوئی بھی کبھی بھی آ کر کے آپ پریقشید سنگھ جی ہیں ان سے یہاں پانروہ میں مل کر کے آپ اس طریقے کو کلیر کر سکتے ہیں یا کہ آدیوازی لوگ ہیں ان سے بھی مل سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کے پرتی پوچھ سکتے ہیں اس گھرانے کے اس ٹھکانے کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنے بھرم کو مٹا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ رانہ پونجا جی کو لے کر کے جو انٹرنیٹ کے اوپر بھرم پھلایا جا رہا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے دھنے باد